بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ شیعہ ماہ رمضان المبارک میں تراویح کیوں نہیں پڑتے ہم تراویح اس لیے نہیں پڑتے کیونکہ زمانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسی کسی نماز کا کوئی تصور موجود نہیں ہے یہ موجودہ شکل جو آپ نے دی ہوئی ہے کہ نوافل کو جماعت سے ادا کیا جا رہا ہے مسجدوں میں یہ جماعت ہو رہی ہے گھر گھر نوافل رمضان کو جماعت سے پڑھا جا رہا ہے یہ ایک نئی نماز ہے جو آپ نے خود بنائی ہے میں یہاں پر چیلنج کرتا ہوں کہ کسی ایک حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی ثابت کر دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک یا غیر رمضان میں نوافل کا جماعت سے احتمام کرایا ہو نوافل کو انفرادی طور پر انجام دینا بہت ثواب اور فضیلت رکھتا ہے جب انہی نوافل کو جماعت سے ادا کیا جائے تو وہ بدعت کہلاتا ہے بدعت کی تعریف ہی یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو دین میں نہ ہو اسے دین میں داخل کر دیا جائے ہر وہ عمل جو زمانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں تھا اسے ایجاد کر کے دین اور شریعت میں شامل کر لیا جائے یہ بدعت کہلاتا ہے اور نماز کا معاملہ تو خاص دینی معاملہ ہے آپ اپنی طرف سے ایجاد کر کے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے مسلمان کے لئے صرف نماز پنجگانہ ہیں جو جماعت سے پڑھی جاتی ہیں یا وہ نماز جماعت سے پڑھی جا سکتی ہے جس پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسے سریح موجود ہو بہت سادہ سا سوال یہ ہے کہ یہ جو آج اس شکل میں تراوی کی نماز موجود ہے یہ بدعت ہے یا سنت رسول ہے صحیح بخاری کی حدیث دیکھتے ہیں حدیث نمبر 2010 ہے ایک رات خلیفہ دو وہ مسجد نبوی میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ الگ الگ منتشر نماز ادا کر رہے ہیں ظاہر ہے سنت رسول یہی تھی کہ نوافل کو انفرادی طور پر فرادہ ادا کیا جاتا تھا خلیفہ دوم نے سب کو جمع کیا اور ایک شخص کو آگے کھڑا کیا اور ان کی جماعت بنوا دی اس کے بعد پھر ایک رات وہ مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ ایک امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ خلیفہ دوم نے خود کبھی تراوی کی نماز نہیں پڑھی جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ ایک امام کے پیچھے کھڑے پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا نعمل بدعتو حاضحی کیا یہ اچھی بدعت ہے دیکھئے خلیفہ دوم کا یہ جملہ خود دلیل ہے کہ انہوں نے زمانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ نماز نہیں دیکھی تھی انہوں نے زمانے رسول میں کبھی نوافل کو جماعت سے پڑھتا نہیں دیکھا تھا کسی کو اگر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوافل کا اعتمام جماعت سے کرایا ہوتا تو خلیفہ دوم کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آج میں نے سنت رسول کو زندہ کر دیا بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ نئی بدعت ہے یہ نئی ایجاد ہے اور روایت کے جملے آپ صحیح بخاری میں دیکھئے کہ خلیفہ دوم نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ میں ان کی جماعت بنوا دوں اور انہیں ایک قاری کے پیچھے جماع کر دوں یعنی یہ نماز ان کی ذاتی رائے سے شروع کی گئی نہ کہ یہ سنت رسول ہے اور یہاں وہ نام نحاد علمی کتابی کہتا ہے کہ یہ شیعوں کا ایکسٹریم موقف ہے کہ وہ ترابی کو بدعت جانتے ہیں یہ فقط ہمارا موقف نہیں ہے خلیفہ دوم خود اس کو بدعت کہہ رہے ہیں تو اس روایت کے بعد اب جو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے نوافل کا احتمام کروایا وہ صریعاں جھوڑ بولتا ہے اللہ اور رسول پر بہتان باندھا ہے چلیے ایک لمحے کے لیے اگر ہم فرض بھی کر لیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی کسی نماز کا تصور تھا ولو بالفرض تو خلیفہ دوم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے یہ نئی ایجاد ہے تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ صحابی رسول کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے تو اب یہ تو فیصلہ آپ خود کریں دونوں میں سے کسی ایک بات پہ تو آپ کو اسٹینڈ کرنا پڑے گا یعنی ایک ہی بات ایک ہی وقت میں سنت رسول بھی ہو اور بدد بھی ہو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس نماز کا شروع کرانا ان کا سیاسی یا انتظامی امور کا تو فیصلہ ہو سکتا ہے مگر دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ سنانی کی المصنف دیکھئے ابن عبی شہبہ نے بھی اپنی المصنف میں اس کو لکھا ہے کہ ایک شخص نے ابن عمر سے سوال کیا کہ میں رمضان میں امام کے پیچھے ترابی پڑھتا ہوں کیا میں یہ ٹھیک کام کرتا ہوں دیکھئے عبداللہ ابن عمر نے کہا یہ کیا تم گدھے کی طرح موٹھا کر کھڑے رہتے ہو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں ابن عمر کہہ رہے ہیں کہا اگر تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے جاؤ گھر میں جا کر نماز پڑھو اسی المصنف ابن عبی شہبہ میں ہے کہ ابن عمر نے کبھی ترابی کی نماز نہیں پڑھی یعنی نہ خلیفہ دوبم نے کبھی ترابی پڑھی نہ عبداللہ ابن عمر نے کبھی ترابی پڑھی دیکھئے آپ نے کیا یہ کہ ایک بدت کو آپ ایجاد کرتے ہیں پھر بیک ڈیٹ میں جا کر زمانہ رسول سے اس بدت کی لیجیٹیمیسی ثابت کرنے کے لیے شباہت تراشتے ہیں اس کی متعدد مثالیں آپ کو ملے گی انشاءاللہ اسی ماہ رمضان اور مبارک کے اندر میں آگے آنے والے دنوں میں اس کی مثالیں عرض کروں گا کہ کس طرح سے یہ کام کیا جاتا ہے اور یہاں تراوی کے جواز کو ثابت کرنے کے لیے تو ان روایات میں آپ نے فیبریکیشن کیا ہے کہ جن روایات میں یہ سراحت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نوافل کو انفرادی طور پر ادا کیا دیکھئے یہی ہے نا وہ صحیح بخاری کی روایات سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جس میں تحریف کر کے تراوی کے جواز کو ثابت کیا جاتا ہے کیا لکھا ہے اس روایت کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حجرہ بنوایا تھا وہاں وہ فرادہ نماز شب تحجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل شب کے لیے جماعت کا اعتمام کرانا چاہتے تھے تو آپ مسجد کے مسلے پر تشریف لاتے اور سب کو وہاں پر اعلان کر کے جمع کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تنہا حجرے میں عبادت کر رہے ہیں یہاں پر کوئی جماعت کے اعتمام کا تصور نہیں ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے ہیں اور بعض لوگ مزجد نبوی میں نوافل ادا کر رہے ہیں بھئی رسول بھی نماز پڑھ رہے ہیں حجرے میں فرادہ بعض افراد مزجد نبوی نماز ادا کر رہے ہیں کہاں لکھا ہے کہ رسول نے کوئی تراوی جیسی نماز کا جماعت سے اعتمام کروایا یہ ہے بیک ڈیٹ میں جا کے روایات میں تحریف کرنا اور دیکھئے اگر یہ سنت ہوتی میں یہاں پر اپنے محترم برادران اہل سنت کو میں مخاطب کر رہا ہوں کہ اگر یہ سنت ہوتی تو صرف ماہر رمضان میں کیوں سنت ہوتی تو پورے سال کے لیے سنت ہوتی پورے سال پڑھی جاتی اور دیکھیں اسی صحیح بخاری کی اسی روایت میں موجود ہے آپ کے علماء باتیں نہیں بتاتے آپ کو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ ہوا کہ لوگ نوافل جماعت سے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا اور پیغمبر اکرم ناراض ہوئے یعنی جس عمل سے پیغمبر ناراض ہو جائے ایک تو وہ کام آپ خود رمضان و مبارک میں انجام دے رہے ہیں اور اس پر دھونس یہ ہے کہ صاحب جو تراوی نہیں پڑتا ہے اس کا روزہ ہی خبول نہیں ہوتا کیا بات ہے بھئی اور پیغمبر اکرم ناراض ہوئے اور ان سے فرمایا آپ نے کہ جاؤ جا کے اپنے گھروں میں جا کے نوافل ادا کرو یعنی پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ گھر میں جا کے نوافل ادا کرو آپ جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو بھائی دین میں کسی بھی انویشن کی بدت کی کوئی گنجائش نہیں ہے تراوی آج جس شکل میں یہ نماز رائج ہے ایسی کسی نماز کا دین میں کوئی تصور موجود نہیں ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ